اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں آپ کو مسٹر ایسل کی ایک اور نئی ویڈیو میں جہاں پر آج کس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سمیک ڈاؤن کی ٹیم کی طرف سے کون ہوگا ففتھ میمبر جو کہ سوروائیور سیٹرز میں ٹیم را کے گینس جا کر کمپیٹ کرے گا تو یہاں پر چار نام آلریڈی ڈبلو ڈبلی ای نے بک کر کے رکھ لی ہیں لاسٹ ٹائم یہاں پر سیمی زین کو ایکزٹ کیا گیا لاسٹ شو میں جو کہ میں فرائد نائٹ سمیک ڈاؤن میں دیکھنے کو ملا وہاں پر سیمی زین کو ایکزٹ کر دیا گیا جس کی وجہ سے ایک سلوٹ خالی ہو گئی اور ایک سلوٹ کے پیچھے کون سے پانچ ایسے سرپرائزنگ نام ہے جو کہ انٹرڈ کر سکنے ہیں ٹیم سمیک ڈاؤن میں اور کیا اس میں مصطفی علی کا نام ہے یا نہیں آئیے اس چیز کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں تو بینہ دیر کیے آج کسی انٹرسنگ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو لاسٹ فرائیڈی سمیک ڈاؤن میں ہمیں سیمی زین کی ایکزٹ کے بعد ایک سلوٹ خالی بچتی دکھائی دی جو کہ سروائیور سیریس میں ٹیم سمیک ڈاؤن کی طرف سے خالی ہوئی کیسے چلتے فینز کے اندر کافی زیادہ ایکسائٹمنٹ بڑھا ہی ہے کی آخر وہ کونسا ایسا سرپرائزنگ نیم ہے جو کہ ڈابلو ڈابلی ای اب انٹر کرے گی سمیک ڈاؤن کی ٹیم میں اور یہاں پر ٹوپ فائف نام کی لسٹ ایسی آ رہی ہے جو کہ بیک سٹیج سے نکل کر آئی ہے اور انہی میں سے کوئی پانچ میں سے کوئی ایک ایسا سوپر سار ہوگا جو کہ سرپرائزنگ لی انٹرنس لے گا ٹیم سمیک ڈاؤن میں تو آئیے جانتے ہیں وہ کون سے ایسے پانچ نام ہیں نمبر ون جندر محال تو جندر محال ایک ایسا نام ہے جو کہ سمیک ڈاؤن کیو پر آنے کے بعد انہیں کوئی بھی ایسا ٹی وی ٹائمنگ نہیں ملا جس سے وہ اپنی کوئی سٹوری لائن چلا سکے تو یہ ایک ایسا نام ہو سکتا ہے جو کہ ڈابل ڈابلی ای سرپرائزنگ لی انٹر کر کے ٹیم سمیک ڈاؤن کو کمپلیٹ کر دے پھل اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں لازم بتائیے گا نمبر ٹو ریکوشے ریکوشے بھی اس وقت ایسا سپرسٹار ہیں جیسے مصطفی علی کو ایک میچ ملا سمیک ڈاؤن کی اوپر ویسے ہی ریکوشے کو ملا اور کوئی بھی ایسی سٹوری لائن وہ نہیں بنا پائے جس سے انہیں سروائیور سیریس کی اوپر کوئی ایسا میچ ملے جو کہ ٹائٹل وارسز ٹائٹل کی پکچر میں آتا ہو تو یہ ایک ایسی سپورٹ بچتی ہے جہاں پر ٹیم سمیک ڈاؤن میں ریکوشے کو ایڈ کر کے سمیک ڈاؤن کی ٹیم کو فل کیا جا سکتا ہے ویل اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں لازمیں بتائیے گا نمبر ٹری دھا کلٹک وارئر شیمس تو یہ بھی ایک ایسا نام ہے جو کہ سمیک ڈاؤن کی اوپر کوئی اتنا خاص ٹی وی ٹائمنگ نہیں لے پایا جب سے وہ سمیک ڈاؤن کی اوپر ٹریڈ ہوئے ہیں ایون کہ انہوں نے کوئی بھی اپیرنس بھی نہیں دی سمیک ڈاؤن کی اوپر لیکن یہ ایک ایسا موقع ہو سکتا ہے کہ جب ڈبل 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 ای شیمس کے نام کو ایز ای فیفٹ میمبر ایڈ کر سمیک ڈاؤن کی ٹیم کو نہ صرف کمپلیٹ کر دے بلکہ شیمس کے نام کے ساتھ سمیک ڈاؤن کی جو ٹیم ہیں وہ کافی زیادہ بیلنس بھی ہو جائے گی اور اسے ایک سٹریٹیجک برتری کے ساتھ ایک ایکسپیرین سپر سٹار بھی مل جائے گا نمبر فورت کی بات کریں جہاں پر مصطفی علی کا نام آتا ہے اور یہ فورت ایسے فیوریٹ سپر سٹار ہیں جو کہ ٹیم سمیک ڈاؤن میں ایز ای فیفٹ میمبر انٹر ہو کر سرپرائز کر سکتے ہیں ڈبل ڈبل ای یونیورس فین کو اور مصطفی علی کے بھی اگر ہم بات کریں جنہیں سمیک ڈاؤن کی اوپر ٹی وی ٹائمنگ تو مل رہا ہے لیکن وہ ڈبل ایو کے بیک سٹیج میں ان کی ان رنگ پرفومنس کی بات کریں جب صرف سمیک ڈاؤن میں آئی ہیں انہوں نے دو میچیز کمپیٹ کی ہیں جن میں پہلا میچ انہوں نے منصور کے گینسٹ کمپیٹ کیا تھا جہاں پر مصطفی علی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا جبکہ دوسرا میچ انہوں نے اوپن چیلنج آخر ایکسیپٹ کیا تھا ڈریو میکنٹائر کا جس میں ایک مرتبہ پھر سے مصطفی علی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا یوں کوئی بھی ایسی ایک سٹوری لین مصطفی علی کے پاس بھی نہیں ہے جو کہ انہیں ٹیم سمیک ڈاؤن میں جانے سے روکے انٹرنس کر کے فینز کو شوک کرتے ہیں نمبر فیفت اس کے علاوہ ہم اپنے فیفت نام کی بات کرتے ہیں اور جو کہ لاسٹ نام ہے اس لسٹ کا وہ ہیں سیزارو جنہیں ڈبل ڈبل ای کے سال دوزار ایکس میں مانا تو یہ جا رہا تھا کہ انہیں کافی زیادہ اپورچنٹی ملے گی کیونکہ فین میں کافی زیادہ اوور تھے یہ سوپر سٹار لیکن ڈبل ڈبل ای کی طرف سے سیزارو کو کوئی اتنی بڑی اپورچنٹی سال دوزار ایکس میں ملتی نظر نہیں آئی لیکن یہ ایک ایسا موقع ہو سکتا ہے کہ جب ڈبل ڈبل ای سیزارو کو ٹیم سمیک ڈاؤن میں انٹر کر کے انہیں ایک اچھی سپورٹ بھی دے سکتی ہے تو یہ وہ پانچ ایسے سوپر سٹار تھے جو کہ ڈبل ڈبل ای پوسیبلی سلپرائزنگلی ان میں سے ایک نام انٹر کر سکتی ہے ٹیم سمیک ڈاؤن میں تو اب ان پانچ سوپر سٹار میں سے کون سا سوپر سٹار ہے جسے ٹیم سمیک ڈاؤن میں دیکھنا چاہتے ہو اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا ایسا سوپر سٹار ہے جو کہ ڈبل ڈبل ای اگر ایڈ کر دے جس سے سمیک ڈاؤن کی ٹیم کافی زیادہ بیلنس ہو جائے گی اگینسٹ ٹیم را کے جبکہ اگر ہم بات کر لیں باقی چار سوپر سٹار کی جو کہ آل ریڈی بوک ہیں ٹیم سمیک ڈاؤن میں ان میں ڈریو میکنٹائر، جیف ہارڈی، کنگ ووڈ اور ہیپی کوربن وہ ایسے چار نام ہیں جو کہ آل ریڈی بوکنگ کروا کر ٹیم سمیک ڈاؤن کا حصہ بنے ہوئے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا پانچوہ سوپر سٹار ہے سمیک ڈاؤن کے روستر میں جو کہ انیا کر جوائن کرتا ہے اگینسٹ ٹیم را کے اور اگر ہم ٹیم را کی بات کر لیں جہاں پر ہمیں پانچ ایسے سوپر سٹار کے نام دیکھنے کو ملتے ہیں جنہیں سروائیور سیریس میں کھیلنے کا بھی کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے اور کہی نہ کہی ٹیم را کو سمیک ڈاؤن کیو پر برتری بھی حاصل ہے ان میں ساتھ رولنز، فن بیلر، کیون اووینز، بوپی لیچلے اور آسٹن تھیوری یہ پانچ ایسے سوپر سٹار ہیں جو کہ را کی طرف سے پارٹی سپیٹ کر کے اگینسٹ ٹیم سمیک ڈاؤن کے ایڈ سروائیور سیریز اتریں گے تو یہ جو پانچ نام ہیں یہ کافی بیلنس سوپر سٹار ہیں اگر ہم آسٹن تھیوری کو نکال دیں تو ٹیم را کی جو برتری ہے ان چار سوپر سٹار کی وہ ٹیم سمیک ڈاؤن سے زیادہ ہے تو اب ڈبلو ڈبلی ای کو سمیک ڈاؤن کو بھی بیلنس کرنے کے لیے کوئی ایسا ایک سوپر سٹار چننا ہوگا جو کہ ٹیم سمیک ڈاؤن کو بھی بیلنس کرتے ہوئے مقابلے کی ٹکر دے سکے ٹیم را کو بلہ آپ کو کیا لگتا ہے کون سا وہ سوپر سٹار ہے جو کہ ایڈ ہونا چاہیے سمیک ڈاؤن میں آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا تو پھر ملتے ہم جال دیکھنے نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہم جال دیکھنے نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ